مزید بات کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں چار لاکھ کی گاڑی میں آپ کیوں پھرتے ہیں بیس لاکھ کی گاڑی آپ آپ نے خرچا کر کے کیوں لیا ہے دو لاکھ کی گاڑی میں پھئی اٹھرالاک غریبوں کے دے دیجئے بنگلہ آپ نے اتنا شاہی کیوں بنایا تھٹی فٹی کا پلائٹ بنائے پلائٹ فیچے اس میں آرام سے دو بیگروں میں کھال ہو جائے گے بنائیے رہیے جتنا بنگلہ ہے سب پیچھ کر غریبوں کو دے دیجئے آپ اپنے طرف سے غریبوں کی کیا مدد کر رہے ہیں جو میلہ دن نبی پر اعتراضات ہوتے ہیں آپ خود ان کا حال دیکھ رہے ہیں ان کے لڑکوں کی شادیاں دیکھ لیں ان کے بچوں کی شادیوں میں دس سے بیس غریبوں کی شادیاں ہو جائے گی دس سے بیس بچوں کی غریبوں کی شادیاں ہو جائے گی تب تو کسی کو بھی قرآن اور حدیث یاد نہیں آتی تب تو کسی کو بھی فضل خرچی یاد نہیں آتی اپنے لئے سب جائز ہے جو بھی کریں لیکن جب نبی کی بات آئے اس وقت سب کو حدیثیں یاد آ جاتی ہیں قرآن یاد آ جاتا ہے یاد رکھئے کوئی دکھا کر کرتا ہے اور کوئی چھپا کر کرتا ہے نبی کی محبت میں آپ اگر کوئی خدمت کر رہے ہیں تو آپ اس کو دکھا کر کر رہے ہیں لیکن کوئی عاشقانِ مصطفیٰ ایسے بھی ہیں جو نبی کی محبت میں اللہ کی محبت میں مزدنیں بھی بنا دیتے ہیں لیکن کبھی اپنا نام ظاہر ہونے نہیں دیتے کبھی اپنا نام ظاہر ہونے نہیں دیتے کچھ لوگ کچھ کوئی غریب کی مدد کرتے ہیں تو فیس بک پر ڈال رہے ہیں واتس اپ پر ڈال رہیں گے ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے اور ریاکاری مسلمان دکھا دکھا کر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے عاشقانِ مصطفیٰ جو ایسے بھی ہیں جو نبی محترم کی ذاتِ باب آپ خود سوچئے جو عاشقِ مصطفیٰ روڑوں کو سجانے کے لیے ہزار روپے دیتا ہے کیا وہ نبی کی محبت میں کسی غریب بچے کی شادی بھی مدد نہیں کر سکتا کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتا جو عاشقِ مصطفیٰ گلیوں کو سجانے کے لیے ہزار روپے دیتا ہے وہ کیا عاشقِ مصطفیٰ نبی کی محبت میں کسی یتیم کی مدد نہیں کر سکتا کسی غریب کو پیسہ نہیں دے سکتا ضرور دیتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کوئی دکھا کر کرتا ہے اور کوئی چھپا کر کرتا ہے کوئی دکھا کر کرتا ہے اور کوئی چھپا کر کرتا ہے عاشقانِ مصطفیٰ عاشقانِ مصطفیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے ارے نبی کی محبت میں اگر ہمیں وقت ملا تو نبی کی محبت میں دولت میں لٹا دیں گے اگر ہمیں وقت ملا تو نبی کی محبت میں ہم اپنی جان میں لٹانے کے لئے تیار ہیں اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ پر اپنی جان مال عزت آپ کو ہر چیز کو قربان نہ کر دیں ہر چیز کو قربان نہ کر دیں نبی کی ذات پر ہر چیز کو قربان کرنے کا نام ایمان ہے مال کو قربان کرنا اولاد کو قربان کرنا عزت کو قربان کرنا ہر چیز کو دولت کو قربان کرنا ان سب قربانیوں کو جب آپ نبی کی ذات پر قربان کر دیں گے اس کا نام ہوگا ایمان موسیقی